اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُ لِهُ السَّاجِدِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ طبعہ و تعالیٰ کا شکر ہے یہ سورہ مواقع حجر جو قرآن مجید کا ففٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٹونٹی نائن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو جب میں اسے ٹھیک کر کے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی خاص روح میں سے کچھ پونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا نفخ کہتے ہیں کسی چیز کے اندر ہوا بھرنے کو یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے اور کہ روح غیر مادی چیز ہے لہذا یہاں نفخ سے مراج جسم مادی سے روح کا تعلق ہے یہ تعلق پر ارادہ خدا سے وجود میں آیا ہے اسی ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے اس طرح ہم روح کو الہی توانا ہی کہہ سکتے ہیں انسان روح ہوا مادے سے مرکب ہے تفسیر صافی میں بحوالے کا اصول کافی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ روح ہوا کی طرح ایک متحارک چیز ہے روح ریح سے مشتق ہے روح اور ہوا امجنس ہے خدا نے انسانی روح کو اپنی طرف نسبت دے کر اس کو تمام دوسری ارواح سے ممتاز فرمایا ہے جس طرح کحابے کو اپنی طرف نسبت دے کر تمام دوسرے مکانوں پر فضیلت بخشی ہے ازنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت بخشی کہ ان کو اپنا دوست فرمایا تفسیر صافی میں یہ بھی لکھا ہے کہ روح کا تعلق عالم مددہ سے نہیں بلکہ عالم عمر سے ہے کیونکہ خدا نے اس کو اپنے حکم سے بغیراز بغیر واسطہ پیدا کیا ہے اس لئے روح عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے بدن اس کا غلاق یہ چھلکا ہے بدن کی زندگی روح سے قائم رہتی ہے جبکہ روح جسم سے الگ قسم کے مخلوق ہے جس طرح بلب ایک الگ چیز ہے اور بجلی الگ چیز ہے مگر بلب میں چمک بجلی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے خدا نے روح کے لئے فرمایا تمہنشانہ ہو خلقا آخر یعنی پھر ہم نے روح کو پیدا کیا جو دوسری قسم کے مخلوق ہے یہ سورہ مومنون کی آیت ہے جس کا نشان ہے اس روح کو خدا نے اپنی طرف نسبت بھی دی ہے اسے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پوکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہیہ کا ایک عکس چلک یا پرتو ہے جسے انسان کے اندر حیات علم خدرت ارادہ اختیار خودی اور دوسری عالی صفات پیدا ہو گئیں جن کے مجموعے کا نام روح ہے یہ روح دراصل خدا کی صفات کا ایک نہایت ہلکا سا پرتو ہے جو اس جسم خاکی میں ڈالا گیا اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ مجازی بن گیا اور مذہود ملائکہ بھی بن گیا جو تو مخلوقات میں جتنی صفات پا جاتی ہیں ان سب کا مزدر اور ممبا خدا ہی کی کوئی صفت ہے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا اس میں سے 99 حصے اپنے پاس اکھے اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں گروسے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھوڑ اٹھاتا ہے تو یہ بھی خدا کی رحمت کا اثر ہے یہ بخاری و مسلم میں لکھا ہوا ہے مگر جو چیز انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں معیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو انسان پر ڈالا گیا ہے کسی دوسری مخلوق کو اس طرح نہیں نوازا گیا مگر اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسان نے علوہیت کا کوئی جزو حاصل کر لیا ہے علوہیت کی شان انسان سے بہت دور وراء الوراء ہے کوئی مخلوق اس کا کوئی ادنا سا حصہ یا شائبہ نہیں پاسکتی اور انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف خدا کی عطا ہے حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے البتہ خدا نے انسان کی روح کی نصفت اپنی طرف دے کر روح انسانی کو خاص متعازی مقام عطا فرمایا ہے اسے معلوم ہوا کہ انسان کی روح خدا کی صفات کی حد امکان میں جلوگا ہے اور جلوگر ہے جو نمونہ ہے اللہ کی صفات کا اسی نسبت کی وجہ سے انسان کے اندر خدا سے لگاؤ جھکاؤ خدا کو یاد کے نکالا جذبہ اور میلان پیدا ہوتا ہے اور بلافر ترقیق کے انسان خدا کی صفات کا ہلکا سا نمونہ بن سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ